ہلو فرینڈ محسان سٹارڈرس میں آپ سب کا سواگت ہے ایک اور کریٹ اینلائز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے راجیش خنہ صاحب کے بارے میں بولی ووڈ کے پہلے سپر سٹار راجیش خنہ صاحب کا اصلی نام جیتن خنہ تھا وہ 29 دسمبر 1942 میں پیدا ہوئے راجیش خنہ صاحب ایک ایکٹر پروڈیسر اور پولیٹریشن تھے لیکن ان کی پہچان سب سے زیادہ ایک بولی ووڈ کے پہلے سپر سٹار کے طور پر کی جاتی ہے 1969 سے لے کے 1973 تک لگاتار سترہ کامیہ فلمیں دینے والے سپر سٹار ان سترہ موویز میں پندرہ میں سولو ہیرو یعنی اکیلے ہیرو راجیش صاحب ہی تھے کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک راجیش صاحب کی لگتار ہٹ موویز کا ریکارڈ آج تک کوئی بولی ووڈ سپر سٹار کوئی بولی ووڈ ایکٹر ابھی تک جوہر سے توڑ نہیں سکا موجودہ تور میں واحد ایک ایکٹر ورن دھون ہی ہے جنہوں نے ابھی تک کوئی فلوپ فلم نہیں دی ان کی اب تک آنے والی گیارہ فلموں نے کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس میں ایک ملٹی سٹارر بھی والے شامل ہے راجیش خنان صاحب کے پاس یہ ریکارڈ ابھی تک قائم ہے کہ انہوں نے لگاتار پندرہ فلمیں ایزا سولو ہیرو اکیلے ہیرو کی طور پر لگاتار پندرہ فلمیں کامیاب کروائیں اس کے بعد دو فلمیں ملٹی سٹارر آئی تھی جو کامیاب ہوئی تھی تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ہم آج راجیش خنان صاحب کا کریئر انیلائز کریں گے تمام ایور کو پرانے فلموں کے سہر میں گم کر دینا تو بنا وقت ضائق یہ ہم شروع کرتے ہیں ہم آج راجیش خنان صاحب کا کریئر انیلائز ویڈ آل موویز باکس آفیس ریزرڈ کے ساتھ چہتن آنند کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی آخری خط نائنٹین سکسٹی سکس میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار پائی رویندرہ دیو کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی راز نائنٹین سکسٹی سیون میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی ایک ناکام فلم ثابت ہوئی ایس ایس بالن کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی عورت نائنٹین سکسٹی سیون میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلاوک قرار پائی ناصر حسین کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم باہاروں کے سپنے نائنٹین سکسٹی سیون میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک باکس آفیس پر سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی رام دیال کی ڈائریکشن میں بننے والی موی شریمان جی 1968 میں ریلیز ہوئی واکس آفیس پر ہٹ قرار دی جانے والی اس فلم میں راجش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا اور اب آتی ہے باری بولیوڈ کے پہلے سپر اسٹار کی پہلی سپر موی ارادنہ کی شکتی سمنتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی ارادنہ 1969 میں ریلیز ہوئی اور یہ باکس آفیس پر ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی بلوک بسٹر مین سپر ڈوپر ہٹ یش چوبڑا صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم اتفاق 1969 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک سیمی ہٹ فلم قرار پائی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی موی دو راست تھے 1969 میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بھی ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی ادھورتی سباراو کی ڈائریکشن میں بننے والی موی ڈولی 1969 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک سیمی ہٹ فلم قرار پائی نارندرہ بیدی کی ڈائریکشن میں بننے والی موی بندھن 1969 میں ریلیز ہوئی بندھنے والی موی سچا جھوٹھا 1970 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار پائی مکل درد کی ڈائریکشن میں بننے والی موی آن ملو سجنا 1970 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار پائی آسیت سین کی ڈائریکشن میں بننے والی موی سفر 1970 میں ریلیز ہوئی اور یہ بھی ایک ہٹ فلم قرار پائی آسیت سین کی ڈائریکشن میں بننے والی ایک اور فلم خاموشی 1970 میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بھی ایک ہٹ فلم قرار پائی شکتی سامنطق کی ڈائریکشن میں بننے والی یادگار فلم کٹی پتنگ نائنٹین سیونٹی میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار پائی رشی کیش مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم گڈی میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا ہرمن سنگ راویل کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم محبوب کی مہندی یہ فلم نائنٹین سیونٹی ون میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایوریج بزنس کیا رشی کیش مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی آئیکونک فلم آنن نائنٹین سیونٹی ون میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی ایم میچ ہیرو مگم کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہاتھی میرے ساتھی نائنٹین سیونٹی ون میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بلوگ بسٹر ثابت ہوئی کے بھی تلک کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی چھوٹی بہو 1971 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی ارادنہ سے لے کر چھوٹی بہو تک یہ ہے وہ 15 کنزیکٹیو موویز جس میں راجیش خنہ صاحب نے سولو لیڈ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی 1969 سے لے کر 1971 تک مسلسل پندرہ موویز کانیاب کر کے راجیش خنہ صاحب بولی ووڈ کے پہلے سپر سٹار قرار پائی ایرون سین کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم مریادہ 1971 میں ریلیز ہوئی راجیش خنہ صاحب کی یہ ملٹی سٹارل مووی بی باکس آفیس پر ہٹ قرار پائی دھلال گوہا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دشمن 1972 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ قرار پائی کامر نروی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بدنام فرشتے 1971 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاک قرار پائی رمیش سپیگ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم انداز 1971 میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی شکتی سامانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم امر پرین 1972 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ یادگار فلم سپر ہٹ سابط ہوئی ریشی کیش مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم باورچی 1972 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابط ہوئی ڈائریکٹر اے بھیم سنگھ کی فلم جھو رکا غلام 1972 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی شکتی سامانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم انورا 1972 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ ابیرنس دیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی کیش انکر کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم شہزادہ 1972 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار پائی روی کام نگائج کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم میرے جیون ساتھی 1972 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار پائی اے دھیم سنگھ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم مالک 1972 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار پائی پریم نارائن ابروڑا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دل دولر دنیا 1972 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار پائی جمبو لنگم کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اپنا دیش 1972 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی سچن بھومک کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی راجہ رانی 1973 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار پائی راجندرہ پرسات کی ڈائریکشن میں بننے والی تیلگو مووی بھانگورا بابو 1973 میں ریلیز ہوئی اس مووی میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا یش چوبڑا سہاک کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی داغ 1973 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ قرار پائی رشی کےش مکرجی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نمک حرام 1973 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ سامیت ہوئی جے اوم پرکاش کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آپ کی قسم 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سامیت ہوئی کے ایس پرکاش راو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ریم نگر 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابیت ہوئی آئی ایس جہر کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پائیف رائفلز 1974 میں ریلیز ہوئی راجش خنہ صاحب نے اس فلم میں گیسٹ اپیرنس کیا تھا شکتی سامانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم اجنبی 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابیت ہوئی باسو بھٹرہ چاریہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آوشکار 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابیت ہوئی من موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم روٹی 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی جامبول انگم کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہمشکل 1974 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار پائی کشور کمار صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بڑھتی کا نام داڑھی 1974 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا جے اوم پرکاش کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی آکرمن 1975 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک بیلو ایوریش فلم ثابت ہوئی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ریم کہانی 1975 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار پائی شکتی سمانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم محبوبہ 1976 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ کھرا پائی دھارہ سنگھ ساکھ کی ڈائریکشن میں بننے والی پنجابی فلم سوہ لاکھ سے ایک لادان 1976 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا نارندرہ بیدی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم مہا چوڑ 1976 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بیلو ایوریج ثابت ہوئی مشہور کومیڈین محمود صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم جنی اور جونی 1976 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا شمی گبور صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بندل باز 1976 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا پائی ڈائریکٹر دین دیال شرما کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ڈائریکشن میں بننے والی فلم آئینا 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا پائی جوائی مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم چھیلا بابو 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج کرا پائی سورندرہ موہن کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہتیارہ 1977 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خنہ صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا ڈائریکٹر میراج کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پلکوں کی چھاؤں میں 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج کرا پائی جے اوم پرکاش کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آشک ہوں بہاروں کا 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا پائی ڈائریکٹر کل پتارو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کرم 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابت ہوئی ہپی سونی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم چلتا پورزا 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا پائی شکتی سمنتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم انوراد 1977 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابت ہوئی ڈائریکٹر ستپال کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بھولا بھالا 1978 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ کرا پائی رشیکیش مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نوکری 1978 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ کرا پائی پاسو چٹر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم چکریو گیووہ 1978 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ کرا پائی رمانن ساغر کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ریم بندھن 1979 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی کے بابو جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نیا بکرا 1979 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں بھی راجش خنہ صاحب نے کیسٹ اپیرنس دیا تھا راج کمار کوہلی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم مقابلہ 1979 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں بھی راجش خنہ صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا نظر خان کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم شیطان مجرے 1979 میں ریلیز ہوئی ایک اور فلم جس میں راجش خنہ صاحب نے کیسٹ اپیرنس یا سپیشل اپیرنس دیا تھا محمود صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم جنتہ حوالدار 1979 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار پائی آر کرشنا مورتی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم امردی 1979 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی فرینڈز یہ کچھ اور ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر اپ ڈیٹ ہیں وقت نکال کے انہیں بھی دیکھ لیجئے گیا بہت شکریہ اسماعیل شیروف کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم تھوڑی سی بے وفائی 1980 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی ڈائریکٹر بھڑاتی راجہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ریڈ روز 1980 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی ڈینی ڈین زونگپا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پھر وہی رات 1980 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی انہیل گنگولی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آنچل 1980 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی کے بھپیا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بندش 1980 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی راجیش خرنہ ساتھ کی فلم دشمن دوست کمپلیٹ ہونے کے باوجود ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی ہے چیتن آنک کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم قدرت 1981 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر لے فلم فلاپ قرار بائی ڈائریکٹر چاند کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم خون اور پانی 1981 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجیش خرنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنز دیا تھا پرہباکر نکاند کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ مراتھی فلم 1981 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں بھی راجیش خرنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنز دیا تھا سرندرہ مہون کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دھنوان 1981 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ایوریش فلم ثابت ہوئی عمرش سنگال کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم درد 1981 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی شومو مکر جی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ففٹی ففٹی 1981 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ایوریش فلم ثابت ہوئی جب منذرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سراغ 1982 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں راجش خنہ صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا ویجے آنند کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم راجپور 1982 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی امیش مہرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم اشانتی 1982 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ایوریش فلم ثابت ہوئی سری وی سریدھر کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دل نادان 1982 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ قرار پائی سلطان احمد کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دھرم کانٹا 1982 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریش ثابت ہوئی شکتی سمانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آیاش میں راجش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا ببر سبحاش کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ڈسکو ڈانسر اس فلم میں بھی راجش خنہ صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا علی رضا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم جانور 1982 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ قرار پائی سرندرہ موہن کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نشان 1983 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہیٹ قرار پائی موہن کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی آئیکونک مووی آوتار 1983 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہیٹ سابط ہوئی تھی 1983 میں ریلیز ہونے والی فلم فلم ہی فلم میں راجل خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا ساون کمار تاک کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سوتن 1983 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم سپر ہیٹ ثابط ہوئی تھی لیخ ٹنڈن کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم اگر تم نہ ہوتے 1983 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی ہیٹ ثابط ہوئی 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی آج کا ایم ایل اے را موتار باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار پائی 1984 میں ریلیز ہونے والی فلم مقصد باکس آفیس پر سیمی ہٹ قرار پائی نیارنہ راو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم عاشہ جیوٹی 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز قرار پائی جوشی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دھرم اور قانون 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ قرار پائی گے راگویندرہ راؤ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نیا قدم 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ پہلی فلم ہے جو راجش خانہ صاحب کی ڈیزاسٹر یعنی سپر فلوپ قرار پائی شکتی سمنتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آواز 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج قرار پائی سوہن لال کور کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پاپی پیٹ کا سوال ہے 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ قرار پائی ریمیش تلوار کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم زمانہ 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر فلوپ قرار پائی ایس بی گلار کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہم دونوں 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر ایوریج قرار پائی جیجے گول کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم بائیں ہاتھ کا کھیل 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر فلوپ قرار پائی کے راگویندرا راو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ماسٹر جی 1985 میں ریلیز ہوئی اور ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی 1985 میں ریلیز ہونے والی فلم بے وفائی راجش خنیت صاحب کی فلمی لسٹ میں ایک اور فلوپ فلم کا اضافہ کر گئی 1985 کی فلم درگا میں بھی راجش خنیت صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا جے اوم پرکاش کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آخر کیوں 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر ایوریج قرار پائی شکتی سوانتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم الگ الگ 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ قرار پائی 1985 میں ریلیز ہونے والی فلم بابو راجش خنیت صاحب کی لسٹ میں ایک اور فلوپ فلم کا اضافہ کر گئی 1985 میں ریلیز ہونے والی فلم اونچے لوگ باکس آفیس پر ایک اور فلوپ ثابت ہوئی شیبو مطرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم انصاف میں کروں گا 1985 میں ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر فلوپ قرار پائی سوہن لال کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم آوارہ باب 1985 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی موہن کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم امرت 1986 میں ریلیز ہوئی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی آرون سین کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نصیحت 1986 میں ریلیز ہوئی یہ ایک اور باکس آفیس دیزاسٹر ثابت ہوئی آئی وی ساسی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم انوکھا رشتہ 1986 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار پائی رموت چکرورتی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم شترو 1986 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی کے پپو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم محبت کی قسم 1986 میں ریلیز ہوئی یہ ایک اور باکس آفیس فلوپ قرار پائی 1986 میں ریلیز ہونے والی فلم انگارے میں راجیش خننہ صاحب نے کیس اپیرنس دیا تھا چتریگ اور ویجے سدھانہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ادھیکار 1986 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی روی ٹنڈرم کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم نظرانہ 1986 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی بی آر چوکلا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم عوام 1986 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہیٹ ثابت ہوئی دیش گوتم کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم گورا 1987 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار پائی شیبو مطرہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سیتا پور کی گیتہ 1987 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی دیش چوبڑا کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ویجے 1988 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہیٹ ثابت ہوئی بی آر اشارہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم وہ پھر آئی گی 1988 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریز ثابت ہوئی ویجے ریڈی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پاپ کا انت 1989 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلوپ قرار پائی 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم ممتہ کی چھاؤں میں اس فلم میں راجش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا 1989 میں ریلیز ہونے والی فلم میں تیرہ دشمن اس فلم میں راجش خنہ صاحب نے سپیشل اپیرنس دیا تھا سکندر بھارتی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم گھر کا چراغ 1989 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج قرار پائی ڈیویڈ دھوان کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سوار 1990 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی س اے چندر شیخر کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم جے شیف شنکر راجش خنہ صاحب کی ایک اور کمپلیٹ مووی جو ریلیز نہ ہو سکی 1990 میں ریلیز ہونے والی فلم دشمن میں راجش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا آنیل شوری کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دے گناہ 1991 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاک کرار پائی سکندر بھارتی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم روپیہ دس کروڑ 1991 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاک کرار پائی موہنجی پرہساد کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم گھر پریوار 1991 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ سابط ہوئی جونی بکشی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہدائی 1984 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم فلاک کرار پائی بی آر اشارہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سوتیلا بھائی 1996 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاک کرار پائی رشی بکور صاحب کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہاں اپ لوٹ چلیں 1999 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بیلو ایوریز ثابط ہوئی تھی ویجے سزانہ کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم پیار زندگی ہے 2001 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاک سابط ہوئی سنجیشن کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کیا دل نے کہا 2002 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاک سابط ہوئی فراکش ساوند کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ہلو کون ہے 2006 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلاپ کرار پائی شاروخ مرزے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم جانا جلس فور ان لاؤ 2006 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ کرار پائی 2007 میں ریلیز ہونے والی فلم اوم شانتی اوم اس فلم میں بھی راجش خنہ صاحب نے گیسٹ اپیرنس دیا تھا راکش ساوند کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم وفا اے ڈیڈلی لف سٹوری 2008 میں ریلیز ہونے والی فلم باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی آج تک سمجھنی آیا کہ راجش صاحب نے یہ فلم کیوں کی تھی یہ اشترون کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کاش میرے ہوتے 2009 میں ریلیز ہوئی اس کا وارڈک اویلیبل نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فلاپ ہی ہوگی کیونکہ یہ ہیرو ہیرین دوبارہ کسی فلم میں مجھے دیکھے نہیں ہے آکاش پانڈے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم دو دلوں کے کھیل میں 2010 میں ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اشوک تیاغی کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ریاست راجش خنہ صاحب کی آخری ریلیز ثابت ہوئی 2014 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور اب یہ ہے کچھ مویس کے نام جو بنتے بنتے رک گئی یا بن کر ریلیز نہ ہو سکی یہ ہے ان کی لیز تو یہ تھا راجش خنہ صاحب کا کریر انیلائیز راجش خنہ صاحب نے مارچ 1973 میں ڈیپل کا وادیا سے شادی کی تھی جن سے ان کی دو بیٹیاں ہیں ٹوینکل خنہ اور حریقی خنہ ٹوینکل خنہ فیمیس بولی وڈ سپر سٹار اکشی کمار کی وائف ہیں 18 جولائی 2012 کو راجش خنہ صاحب کی دیت ہوئی اور ایک بولی وڈ کا چمکتا ستارہ اس دنیا سے چلا گیا اپنی یادیں چھوڑ کر تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تو کمنٹ سیکشن میں راجش خنہ صاحب کی بیس مویز جو آپ کی نظر میں ہے اس کا نام لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کنجکٹو ٹوین سپیٹ مویز دینے کا ریکارڈ راجش خنہ کا آج کے دور میں یہ ریکارڈ کون بریک کر سکتا ہے تو فرینڈ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنے سپر سٹار کا نام لکھیں جن کا کیریئر انیلائز آپ دیکھنا چاہتے ہیں بولیوڈ انڈیسٹری سے چونی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل محسان سٹار ڈس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ج traveling ڈیو ڈیو ڊیو